حاضرین محفل صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی وہ معزز اور وفادار و فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو بندہ قرآن پاک اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹھکتا ہو تو اس کو دو عجر میں لیں گے ایک تلاوت کا اور دوسرا مشقت اور محنت کا حاضرین محفل میں آپ کو اکیس برس پہلے بادشاہی مسجد لاہور میں روح پرور پاتیزہ مناظر کی یاد دلانا چاہتا ہوں جہاں انیس سو چراسی میں عالم اسلام کے مایہ ناز عظیم قاری قرآن حضرت محمد عبدالباسد عبدالصمد رحمت اللہ علیہ کی آمد آمد انہوں نے ایک عظیم اجتماع میں ایسی تلاوت فرمائی کہ لوگوں کے دلوں کو تازگی اور تقویت عطا ہوئی اس نے قرآن حکیم سے اہل پاکستان کے دلوں کو منور کیا آج ہمیں خوشی ہے مسررت ہے بے حد مسررت کہ آج اس محفل پاک میں ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے آج مصر سے نوجوان مہمان جگرگوشائے حضرت محمد عبدالباسد عبدالصمد رحمت اللہ علیہ آج شیخ یاسر عبدالباسد عبدالصمد اپنے والد گرامی کا قرآن کا وہی منفرد اور خوبصورت انداز لے کر شریف محفل ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں مصر سے ہمارے نوجوان مہمان محترم آج شیخ یاسر عبدالباسد عبدالصمد تشریف لاتے ہیں تشریف لتنازل تشریف لاتے ہیں موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاوه موسیقی انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاوه وجاهدوا موسیقی وجاهدوا بأموالهم موسیقی 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 قل لا تمنوا علي اسلام موسیقی 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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم قابل والقرآن المجید اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم یا سلام وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْنَلُونَ بِثْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ وَالْقُؤَنِ الْمَنْكِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنُّهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوَابًا ذَلِكَ رَجِعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَوْقُسُ الْأَوْبُ مِنْهُمْ وَعِنْتَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيشٌ عَفَلَمْ يَوْمُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُ الْكَيْفَ مِنْ قَبْلَيْهَا وَسَيَّنَا هَا عَمَالَهَا مِنْ فُوْجٍ وَعِلْ أَوْقَ مَدَلَاهَا وَالْأَرْضُ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ أَفَلَمْ يَوْبُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَا هَا مِنْ فُوْجٍ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَا هَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِنْ كُلَّ غَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أنتظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ہمارا مبارکا فانبتنا بھی جنات وحب الحصید وَالنَّقْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا قَيْرٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعَبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُوجِ صدف الله بالعظيم